موسیقی اسلام علیکم دوستو کے سواب میں ہوں اسی بنساری ویلکم ٹو مائے چینل کی رن پہشانین دوستو آج میں آپ کے لئے لائے ہوں بلاوس کے بیگ کے ڈیزائن بلاوس کے گلے کے اندر ہم بیگ گلے کے اندر ہم یہ ڈیزائن بنائیں گے اور اگر آپ چاہیں تو اپنی کمیس کے فرن کے گلے میں بنا سکتے ہیں تو دوستو میں نے کوشش کیا کہ میں اب ایسا ڈیزائن لائوں جو بلاوس کے بیگ میں اور کمیس کے فرن کے اندر یہ ڈیزائن بنائیں گے پچھلی بھی دفعہ میری ویڈیو میں یہ کوشش دیئے ہمیشہ سے میں دامان میں ایسا ڈیزائن بنائم جو آپ کی سلیپس کے اندر بن جائیں پینڈ کی پینچوں میں بن جائیں تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک ویڈیو سے آپ دو دن ڈیزائن بنانا سکھ لیں کہ اگر آپ آجسین میں جو ڈیزائن بنا رہے ہیں وہ آپ دامان میں بنا لیں پینچوں میں بنا لیں دامان میں جو ڈیزائن بنا رہا ہوں ویڈیو تو آپ آجسین میں بنا لیں تو اس طریقے کے میں ویڈیو بناتا ہوں تو میں کوشش کروں گا اب سے جو میں ویڈیو بنا ہوں تو بلاوس کے بیگ کے اندر اور کمیس کے فرن کے اندر وہ دونوں جگہ یوز ہو جائے تو دوستو یہ ویڈیو کے اندر جو میں نے پٹی بنانا سکھائی ہے تو پٹی کے بلکل اسکیم نہیں کیجئے گا پورا دیکھئے گا اس میں میں نے دو ٹرکس کھائی ہیں تو دوستو جس طریقے سے میں نے پٹی کے اندر دو ٹرکس بتائی ہیں وہ میرے کو نہیں لگتا کہ کسی چینل پر آپ کو کسی نے وہ ٹرکس بتائی ہوں تو ویڈیو کو پوری دیکھئے گا اسکیم نہیں کیجئے گا دوستو ویڈیو اچھ لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دینا شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو دوستو سب سے پیلے ہم اپنا گلہ کٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ہم اپنا گلہ کٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ہم اوپر سے رکھیں گے ساڑے ساتھ تیار ہایے گا ایک لائنگ لگا لیں گے اور ایک لائنگ اس طریقے سے لگا لیں گے اور اس کو ہم اس طریقے سے ہلکے ہاتھ سے گول کر دیں گے تو یہ ہمارا لگیا نشان اب ہم اس کو کٹ کر لیں گے دوستو ہم نے لیا یہ فالدو کپڑا ہم اس کو کپڑے کے بعد چھپکا لیں گے جو کمیس کے ساتھ پر سے بچھاتا ہے اس گلے کو پھر اس کر لیں گے دوستو یہ ویڈیو آپ پوری دیکھئے گا اس کیم دی کیجئے گا اس کے اندر میں جو پٹیاں بناؤں گا پٹیاں میں آپ کو ایک ٹرک سکھاؤں گا اب ہم اس کو چھپکا لیں گے دوستو گلے کو پرم آپ کو بتا دوں اگلے اس کے پر دوستو یہ دیکھیں کہ میں نے گلے کو چھپکا لیا کٹ کر لیا میں نے اس کو پانی لگا دیا اب ہم اس کو اس طریقے سے اس طریقے ساتھ بٹھا لیں گے پورے کپڑے کو دوستو یہ دیکھیں میں نے شادہ طرح سے فون کر لیا اس کے پیچھے ہم ہلکی ہلکی سی ویچو لگا لیں گے تاکہ یہ سلائی نہیں لگانا پڑے کیونکہ سلائیاں زیادہ لگتے ہیں جتنی کپڑے کے اندر اتنی زیادہ فینشنگ آؤٹ ہوتی ہے کپڑے کی ویڈیو میں دیکھنے سے لگتا ہے کہ آپ کا فینشنگ آدھی ہے مگر وہ زیادہ سلائی لگانے سے فینشنگ اتنی اچھی نہیں آتی پیس کے اندر اور نام آتا ہے سلائیوں سے کپڑے کے اندر تو یہ اب ہم اس کو فرنٹ پر ٹچ کریں گے اور اس کو پلٹیں گے دوستو یہ دیکھیں یہ ہم نے اپنے بلاوس کا فرنٹ پیس لے لیا میں یہ گلہ بلاوس کے اندر بنا رہا ہوں بلاوس کے بیک پیس کے اندر بنا رہا ہوں تو آپ شرٹ کے اندر بنا سکتے ہیں یہ شرٹ کے فرنٹ پیس کے اندر بنے گا اگر آپ شرٹ بنا رہے ہیں اور اگر بلاوس بنا رہے ہیں تو بلاوس کے بیک کے اندر بنے گا ٹھیک ہے دوستو یہ میں نے اس کو اس پر چھکا لیا اب میں اس کو اس کے پھٹکوں کے حساب سے پورے اس کی سینٹر کے حساب سے چھکا دیتا ہوں یہ اتنا عسان طریقہ آپ لوگوں کو اس لئے سکھا رہا ہوں کہ ہر بندہ رام سے ازیلی بنا سکتا ہے اپنے بیس کو لگانا میں سکیپ کر دوں گا کیونکہ پائپن لگانا ہر کسی کو آتی ہوئی گی اور جس کو نہیں بھی آتی تو یوٹیوب بھڑا پڑا ہے پائپن سکھانے کا طریقہ کیونکہ میں ویڈیو لنبی نہیں کرنا چاہتا دوستو یہ دیکھیں یہ میں نے پائپن لگا دی ترپائی کے لئے گلہ پلٹ کے اب ہم اس کو رکھ دے دے سائٹ پہ میں نے پائپن لگانا اس لئے نہیں سکھائی کیونکہ یوٹیوب پہ بھڑا پڑا ہے پائپن لگانے کا ڈیٹوریل اور ویڈیو لنبی نہیں ہو اس لئے ہم نے اس کو اسکیپ کر دیا اب آپ پٹی بنائیں گے دوستو پٹی بنانے والا یہ دوستو اسکیپ نہیں کرنا یہ پورا دیکھنا کیونکہ اس کے اندر میں ایک ایسی ٹرک بتا رہا ہوں جو شاہد ہی کسی چینل پر آپ کو کسی نے بتائی ہو تو ہم سب سے پہلے اپنے اس کپڑے کو پریس کر لیں گے اس کی پٹی بنا رہا ہے بہنگوں نے اس پہ بیوازی ٹرکہ سے اور ہا ہے اور اس طریقے سے چوڑا ہا ہے تو ہم اس رایے ہاں چلی سے میرے سب سے پکڑا چکا دیں باقی ویڈیو بھکرو میں بھی ان کو اس پہارت کرنا اس نے نہیں رہا اس نے اپنہ چلی سے پہ بہتے ہیں بری 아이�پوں ساڑ دنگا کھر ہم جرا ہاں تو اپنے پ کے fell ٹرکرنجائی رئیب پروفی اکیٹ ٹریک اس کو حصی طرم obligations دیکھئے گا اس کیب نہیں کی گئے گا اچھا دوستو مرسے گلتی ہو گئی تھی میں نے اس کے اندر ویڈیو کے اندر جب گلہ چکا رہا تھا میں نے شرٹ پیس گول دیا تھا اپنا شرٹ فرنٹ تو در حاصل میری پہلی ویڈیو بلاوس کے اوپر ہمیشہ میں کمیزوں کے اوپر ہی بناتا ہوں اس لئے میرا مجھ سے نکل گیا کمیز اپنی کمیز کے اوپر گلہ پلٹتے ہیں تو بیسے تو یہ گلہ آپ کا کمیز کے اوپر ہی بنا سکتا ہے اور شرٹ کے اوپر ہی بنا سکتا ہے ٹو این ون میں اس کو یہاں سے کٹنگ کر لیں گے اور پائپن لگا دیں گے ایک سائٹ پہ دوستو یہ میں نے لیے دو ہی چوڑی یہ رکھ دیا ہم نے سائٹ پہ اب ہم اس کی پائپن لیں گے پائپن بھی ہماری اورے بھونی چاہیے یہ دیکھیں یہ میں اورے پائپن نکل لوں سیدھی پائپن لگا دیں گے پٹینی گھومی کی مسئلہ کر دیں گی یہ اورے بھے دوستو یہ دیکھیں یہ پائپن نکل دی میں نے اس کو اب ہم اس کو یہاں سے سائٹ سے کٹنگ کر دیں گے اچھا میں ایک ٹرک بولنا تھا ٹرک دو ہیں اس کے اندر جو شاید کسی چینل پر آپ کو کسی نے بتائی ہو ٹھیک ہے پہلی ٹرک تو یہ ہے یہ آپ نے یوں رکھا یہ اس کے لیا یہی سائز کا اس کے ٹرک ہے ٹرک ہے پائپن اس کی اس طریقے سے نکل لی ہے بھار اور آپ نے اس طرف لگا دی ایک لائن پر یہ تو ہو گئی ہماری پہلی ٹرک اور اس پہ ہم اس ہم نے جو لائن لگائی تھی اس پہ ہم نے کٹ کر دیا اب ہم اس کو سیدھا کریں گے اور اس کو اس طریقے سے فولڈ کریں گے ٹھیک ہے اور دیکھیں گے کہ ہمارا یہ بلکل سینٹر میں آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ سینٹر میں آ رہا ہے تو اب جتنا یہ مڑا تھا اس حساب سے یہاں پہ نشان لگا لیں گے اور یہ اسکیل لیں گے یہ سیکنٹری پہ دوستو یہ آپ نے اسکیل لیا پینسل لے لیں پین لے لیں میں کچھ بھی لیں اس کو ہلکا سا گڑھا کے آپ نے اس پہ لائن کھیجنی ہے یہ کیوں ہے کیونکہ یہ آپ کا یہ اور اس کو فولڈ کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے تو اب میں نے جب لائن کھیجی اور یہ لائن سے یہ گڑھی ہے پیس کے اندر تو یہ آرام سے یہ دیکھیں کس طریقے سے یہ بیٹھ رہا ہے خود ہی میرے کو ضرورت ہی نہیں پڑھئی یہ اس کو میں ہاتھ سے یوں یوں پکڑ پکڑ کے یوں یوں کروں یہ بیڑیا پٹی اب آپ نے اس کو سینٹر کے اندر اس کو سیٹ کرنا ہے اور پوری پریس مارنی اور سلائی لگانی ہے میں یہ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں دوستو یہ دیکھیں میں نے پٹی بنا لی تھی اور ساڑھے تین نیچکی میں نے اس میں کٹ کر لیا ہے پیس ٹھیک ہے اب کرنا یہ ہے اس پہ لگانا ہے پہلے پائپن پانی اس کے پڑوں پانی رکھون گیا یہ پانی نگا ہے ثورت پانی پانی پاہ لگانے کے بعد کپن پانی مثل میرے پانی دوسرا پیس سے دیکھیں آپ ہلکی ہلکی ہلاکی ہاتھ سے ستری مارتے ہیں اور بڑھاتے جائیں آپ کی یہ رنگ آرام سے گول ہو جائے گا ٹھیک ہے گول ہو گیا رنگ اب ہم اس کو گلے پر سیٹ کرنا لگاتے ہیں دوستے میں نے سارے رنگ اسی طریقے سے جو میں نے آپ کو سکایا تھا گول کرنے کا اسی طریقے سے سارے رنگ گول کر لے ان کو سائٹ پہ رکھتے ہیں گلے پہ میں نے پیریاس لگا لیا اپنے اس کے سینٹر کے اوپر اپنے ایک یہ نشان لگانا ہے رنگ لینا ہے پہلے اپنے ایسی رفلی رکھ کے دیکھنا ہے کہ کتنے رنگ آ رہے ہیں کس طریقے سے آ رہا ہے ایک رنگ لگایا پھر یہ اس کے اندر سے دوسرا رنگ یوں لگایا اس طریقے سے آپ پہلے یہ رکھے دیکھیں کہ اوپر بڑے کرنے چھوٹے کرنے یہاں پہ کس طریقے کی سیٹنگ آ رہی ہے تو یہ پہلے ہم رکھے دیکھیں گے اپنے رنگ یہ سیٹنگ سہی آ رہی ہے میرے کو سمجھ میں آ رہی ہے تو ہم اس سی سیٹنگ کے اوپر اپنے رنگ لگا لیں گے ان کو کھلتے ہیں سائٹ پہ یہ لیتے ہیں یہ یویچو اس کے یہاں پہ لگا ہی یویچو تھوڑی سی یہاں لگا ہی اور اس کو سیٹ کر دی ٹھیک ہے اسی طریقے سے آپ نے تھوڑی سی بیوچو یہاں لگا ہی تھوڑی سی یہاں لگا ہی اور اس کو بھی سیٹ کر دی اس طریقے سے آپ پہلے اوپر تلک چلتے جائیں اور اپنے رنگ سیٹ کر دی ہی ہے میں یہ رنگ سیٹ کر گیا آپ کو بتاتا ہوں دوستہ اس طرح رنگ سیٹ ہو گئے اب ہم نے اس طرح رنگ سیٹ کرنا ہے جس طریقے سے ہم اس طرح اوپر گئے تھے اسی طریقے سے ہم اس طرح اوپر جائیں گے یہ میں پورے رنگ سیٹ کر گئے آپ کو بتاتا ہوں دوستہ یہ دیکھیں ہم نے سارے رنگ سیٹ کر لیے اب ہم اس کے پائپن کے ساتھ ایک سیلائے لائیں گے ہمارا کلہ تیار ہو گیا اور یہ کندی اس طریقے سے دپ جائے گی اور ہمارا یہ گلے کا لکی آئے گا ٹھیک ہے دوستہ میں سیلائے لگا تھا ہم اور آپ کو دیکھاتا ہوں دوستہ یہ دیکھیں میں نے سیلائے لگا دی ہے اس کو کتنا خوبصورتا لگ رہا ہے ہمارا یہ نیک دیزائن تو دوستہ اگر آپ اس ڈیزائن کو چاہے ہیں تو آپ نے شرٹ کے فرن پیس کے گلے کے اندر بنا سکتے ہیں نیک کے اندر اور چاہے ہیں تو آپ اپنے بلاوس کے بیگ کے اندر بنا سکتے ہیں تو میں نے ایک ایسا گلہ بنایا اور میں ایکس ٹائم بھی کوشش کروں گا کہ اسی طریقے کے زیادہ گلے بناوں جو آپ بلاوس کے بیگ میں اور فرن پیس کے فرن پیس کے اندر بنا سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا چینل پر اگر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دینا دعاوں میں آج رکھئے کہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ پیس